ملک کا کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہو وہ ہمیشہ سیکلر کردار کا حامل ہی ہوتا ہے تمیل نادو کا سی عبدالحکیم تعلیمی ادارہ اس کی ایک مثال ہے پیش ایک ریپورٹ تمیل نادو کے میل وشارب میں واقع سی عبدالحکیم کالج میں جشنے کا ماحول ہے یہ ادارہ اپنی گولڈن جبلی تقریبات بنا رہا ہے اس کالج کی سب سے بڑی خصوصیت وحدت میں کسرت ہے یہاں ہندو مسلمان اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ مل جلکر تعلیم حاصل کرتے آ رہے ہیں ہمارے فاؤنڈر عبدالحکیم صاحب ان کا گرانسن جمیل صاحب جمیل صاحب بہت اچھا نمازی اچھا آدمی وہ سٹارٹ کرے یہ کالج مسلمان کا کالج ہے پھر مسلمان کا کالج ایسا بولنا نہیں یہ سب کا کالج ہے ہندو لوگ ہیں وہ بھی اردو بولیں گے وہ مسلمان ہیں وہ بھی تمیل بولیں گے آپ یہاں سب جو کہے ایک ساتھ میں مل جھول کر رہتے ہیں اور اسی طرح کالج میں ہمارا تو مینارٹی انسٹویشن ہے پھر بھی ماشاءاللہ یہاں پر بہت سارے ہندو لوگ بھی آ کر پڑھتے ہیں ایک ساتھ میں گولڈن جبلی تقریب کے موقع پر مقردین نے کہا ہے کہ سی عبدالحکیم کالج کو ڈیمٹ یونیورسٹی کا درجہ ملنا چاہیے یونیورسٹی گرانڈ کمیشن کے نائب چیئرمین ڈاکٹر اچ دیوراج نے کہا ہے کہ اس سمت میں عبدالحکیم کالج پہل کرے وہیں قومی کمیشن برائے اقلیتی تعلیمی اداراجات کے چیئرمین زفر آغا نے کہا ہے کہ اقلیتی تعلیمی ادارے اقلیتی درجہ حاصل کرنے کیلئے کمیشن سے رجوع ہوں افصوص یہ ہے کہ زیادہ تر اسٹیٹس میں اس معاملے کے اوپر کسی قسم کی کی اویرنس نہیں ہے گولڈن جبلی تقریب کے موقع پر عبدالحکیم کالج کی انتظامیہ نے سبکدوش پرنسپل اور اساتذہ کو تہنیت پیش کی تمیلناڑو کے مسلمانوں نے تقریباً سو سال قبل تعلیمی تحریک شروع کی تھی اس تحریک کے تحت میلوشارم شہر میں سی عبدالحکیم کالج کا قیام عمل میں آیا یہ کالج اب اپنے قیام کا پچاس سالہ جشن منا رہی ہے تعلیم کے اس تناور درخت کے سائے سے نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو سخ اور عیسائی بھی فیضیاب ہو رہے ہیں کیامرمن ناگیش کے ساتھ رو فحمد ای ٹی وی نیوز میلوشارم تمیلناڑو